اسلام علیکم لائف ایز گوڈ کا نیا ولوگ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میں کسی کام سے گئی تھی ڈاؤن ٹاؤن بروکلن ڈی ایم وی کے آفیس میں جانا تھا مجھے ڈی ایم وی ڈی پارٹمنٹ آف موٹر ویکل ہوتا ہے تو اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں اور بیٹا لنچ کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی ہم بیٹھے ہیں بہت سارے برڈز کبوتر چڑھیاں سب بھی کٹھے ہو رہے تھے وہاں پہ ان کا بھی شاید لنچ کا ٹائم تھا تو جیسے ہی بیٹے نے لنچ شروع کیا وہ سب پاس آتے گئے بہت شور تھا اس لیے اوریجنل آواز نہیں سنواری لیکن یہ سب کبوتر برڈز جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ لنچ کر رہے ہیں تو وہ بھی لنچ کے لیے آگئے چھوٹا چھوٹا پیس ان کو ملتا جا رہا تھا بہت انجوائے کیا ہم نے بھی اور برڈز نے بھی اور پھر ایک برڈ نے وہ کام بھی کیا جو درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کرتے ہیں اور کیا بتاؤں سمجھ گئے ہوں گے آپ پھر بچارے بچے کو صاف کرنا پڑا اپنے کپڑوں کو تو یہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے اور درختوں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے پھیر سارے کیونکہ لنچ پر ایک تھی ان کی بھی اور ہماری بھی تو اگر آپ کو پرندے اچھے لگتے ہیں تو آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے مجھے تو بہت پسند ہے پرندے سوچا آپ کو بھی ڈاؤن ٹاؤن ساتھ لیے چلتے ہیں تھوڑی سی آپ کی بھی سیر ہو جائے گی کچھ آفیسز ہیں یہاں پہ اور کافی سارے مال بھی ہیں کافی بڑے بڑے سٹور موجود ہیں مال کے اندر تو اوپر بلڈنگز چون ہیں وہ سب سٹورز ہیں اور نیچے ٹھیلے وے لے لگے ہوتے ہیں کھانے کے تو بس تھوڑا سا یہ جگہ بنی ہوئی ہے بینچ پڑے ہوئے بیٹھنے کے لیے دمیان میں ابھی سٹورز آپ کو آس پات جو ہیں وہ سفورا کا نظر بلکل ہمارے سامنے وہ سفورا ہے جو میک اپ کے بہت بڑا نام ہے اسی طرح ڈی ایس ڈی ایس ڈبلیو ہے اور بھی کافی سارے ہم ٹائم ملا تو انشاءاللہ برلنگٹن پورٹ فیکٹری جائیں گے ایک دو پینٹس دیکھنے با لی ہیں بیٹے کی وہ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ایک بابا جیت ہے یہ فیڈ کر رہے ہیں کبوتروں کو سب کبوتر اچانک سے وہاں کٹھے ہو گئے تو پھر میں نے سوچا اس کو بھی ریکارڈ کرنوں دیکھیں وہ جیسی دانہ ڈال رہا ہے جتنے کبوتر آس پاس تھے سب بھاگ کے آگے اچھا جی یہ ہے بارکلے سینٹر ہے یہ ایٹلینٹک ایوینیو اور یہ برلنگٹن کوٹ فیکٹری ہے آؤٹلٹ ہے ان کی کوٹس کے ساتھ ساتھ باقی بھی سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ اور یہ بارکلے ہے ایک سیکنڈ اور یہ بارکلے سینٹر وہ سینٹر ہے جس کو دیکھنے کے لیے بہت لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن برکلن میں تو میں نے سوچا کہ بارکلے بھی آپ کو دکھا دیا جائے بہت خوبصورت جگہ ہے ہم بالکل ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ساری بیلڈنز جو ہیں آس پاس کی وہ نظر آ رہی ہیں ہمیں پھر جب کام ختم ہو گیا تو ہم سٹور میں آ گئے ہیں یہ والا سٹور ویسے باہر سے دکھا رہی ہوں اس کے اندر نہیں ہم گئے یہاں پہ ہالوین کی تیم چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اورنج بلیک برتنوں میں بھی اور ہر چیز میں ڈیکوریشن میں بہت خوبصورت سٹور ہے بس ہم نے کچھ لینا نہیں تھا لیکن آپ کو ڈیکوریشن ہالوین کی دکھانی تھی اس کے لئے پھر میں رک گئے چند سیکنڈ کے لئے یہ بنا لوں یہ ٹارگٹ بھی ہے اس میں ہی کافی بڑی مول ہے یہ اوپر میں آفس میں تھی تو ان میں انٹر ہونے سے پہلے چند منٹ تھے تو میں نے کہا میں آپ کو اوپر سے ڈی ایم وی کے آفس سے نیچے جو ہے نا وہ آپ کو دکھا دوں جہاں پہ بیٹھ کے ہم برڈز کے ساتھ کبوترز کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے وہ جگہ سامنے نظر آ رہی ہے کبھی اوپر جا رہے ہیں اور کبھی ہم نیچے جا رہے ہیں کافی ساری منزلیں ہیں یہ ہے برلنگٹن کوٹ فیکٹری اور یہاں پہ ہم ایک دو چیزیں دیکھیں گے پہلے ہاتھ سینٹائز کر لیں سامنے ہی پیوریل کا لگا ہوا تھا ہاتھ سینٹائز کرنے کے لئے اس کے اندر ٹیشوز ہیں جن کے اوپر ہینڈ سینٹائزر لگا ہوا تھا تو وہ پکڑے ہیں اب بس بیٹے کوئے کا چیز دیکھنی ہے اور میں بس ایسی ساتھ ساتھ چل رہی ہوں جیولری ہے سنگلاسز ہیں سنگلاسز تو بہت ہے میرے پاس پھر بھی دیکھنے کا مزہ آتا ہے گری کلر میں کتنا اچھا لگ رہا ہے سکارف ہیں شالز ہیں کیونکہ موسم شروع ہوگا تھنڈ کا تو اس کے لئے ابھی سے انہوں نے سیلز پر لگا دیا سکارف گرہا مجھے یہ سکارف بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت ہے اس کا ڈیزائن سکارف جو ہے اگر نرم ہو اور سر پر ٹکنے والا ہو تو کیا بات ہے یہ زیادہ زیادہ شالز کی طرح کی ہیں گرہ میں وہ تھوڑا سا کٹنی ہے اور سر پر ٹکنے والا ہے اس کا پیٹرن بہت خوبصورت ہے بار بار میں اسے پر آتی ہوں اور جوتیں ہیں بوٹس آگئے ہیں ونٹر کے لئے بوٹس 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 بے تہاشہ بوٹس ہیں کوٹ فیکٹری ہے تو ظاہر ہے بوٹ تو ساتھ ہوں گے نا پھر یہ سب گوریوں کے پہننے والے بوٹس ہیں ہمارے پہننے والے نہیں ہیں مجھے بوٹ بہت پسند ہے ونٹر کے لئے لیکن اتنے لمبے نہیں ویسے بھی اب مجھے اس طرح کے کمفرٹیبل جوتے زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن ونٹر میں وہ چلتے نہیں ہیں کیونکہ انچے نہیں ہوتے اور اگر برف پڑ جائے تو وہ برف جو ہے وہ پاؤں میں چلی جاتی ہے سیدھی یہ ہاف ہیں بوٹس اچھے لگ رہے ہیں یہ بہت کمفرٹیبل ہے کلر بھی اچھا ہے آم چلنے کے لئے بہت اچھا ہے جب تھند آتی ہے تو اس قدر تھند آتی ہے کہ پھر آپ کے جو پاؤں ہیں وہ جوتوں کے اندر بھی فریز ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے بوٹس جو ہیں وہ لازمی ہو جاتے ہیں تو بس بوٹس ہیں بوٹس ہیں بوٹس ہیں سیلز پہ ہیں لوگ بڑے بڑے کارٹس بھر کے لے کر جا رہے ہیں ونٹر کی تیاری ہو رہی ہے یہ آپ پہننے کے لئے آرام دے ہیں خراکس کی طرح کے بہت ہی کمفرٹیبل فیکٹری کی آؤٹلٹ ہے اس لئے آپ کو بہت اچھی ریزنیبل پر یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں ہر کلر ہر سٹائل کے جوتے ہیں یہ بھی تو کسی کی پسند ہوگی اور کوٹس ہیں کوٹس ہیں کوٹس ہیں کوٹوں کی بہار ہے جوتے اور کوٹس اس لئے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے مجھے کوٹ اچھا لگتا ہے دارک کلرز میں نیوی بلو ہو ڈارک براؤن ہو بلیک ہو اور اس کی پر فر ہو تاکہ گردن بھی جو ہے وہ گرم رہتی ہے تو مچ نہیں لیکن بہت اچھا ڈیسنٹ سا کوٹ ہو تو وہ میں انشاءاللہ ضرور دیکھوں گے اس کا ڈیزائننگ بھی اچھی ہونی چاہیے ٹو مچ چمک بھی نہ ہو بس ڈیسنٹ ہو لمبائی بھی ٹھیک ہو تو پھر مجھے پسند آتا ہے بس میں گزرتی جاتی ہوں دیکھتی جاتی ہوں یہ میرے پسند کی چیز ہے بہت پسند ہے مجھے ریشن سٹائل کا کوٹ ہے اب تو عام ہو گیا یہاں پہ بھی یہ لنڈن کے سٹائل کا ہے یہ تو شاید آگیا ہے بچوں کا سیکشن تو ہم اصل میں دھون رہے ہیں مردوں کی سائید اس والے برلنگ ٹرم میں میں ذرا کم آئی ہوں اس لئے مجھے اندازہ نہیں ہے یہ دیکھیں اتنا نرم کمبل ہے اتنا نرم ہے کہ دیکھنے میں آپ کو رف لگ رہا ہوگا لیکن بہت ہی نرم بلینکٹس ہیں یہ دل کرتا ہے اٹھا کے بھاگ جاؤ بکل مارا اور بھاگ جاؤ بہت ہی نرم ہے تکیہ ہیں چادریں ہیں اوٹلٹ میں تو پھر اچھے برینڈز ہوتے ہیں اور ریزنیبل پرائسز ہوتی ہیں مجھے برطن پسند ہیں اس لئے برطنوں میں رکھنا لازمی ہوتا ہے میرا کچن کے آئیل میں اور میرے بچے اور میری سسٹر سسٹر ان لاز کی کوشش ہوتی ہے اگر وہ ساتھ ہوں کہ مجھے کچن والی سائٹ پر نہ جانے دیا جائے مجھے کینچ کے لے جاتے ہیں وہاں سے واپس میں کینیڈا جاکہ بھی یہی کام کرتی ہوں کچن کے آئیل میں گھس جاتی ہوں پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی اچھا یہ روٹیشن ہوگی اس کی روٹیٹ کرے گا جی وڈ کی طرح ہے لیکن تھوڑا لائٹ ہے اندر سے مجھے لگتا ہالو ہے لیکن بہت خوبصورت ہے کس کو چاہیے اٹھا 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 جی یہ بہت خوبصورت ہے کافی بڑی پینٹنگز ہیں اور بہت خوبصورت کلرز ہیں ان کے مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا بہت خوبصورت اندر سے سٹیل ہے اوپر سے براس کی پینٹ ہے شاید وہ نہیں ہے جو میں پیتل کا گلاس سمجھ رہی تھی وہ نہیں ہے پیتل اور سٹیل کا گلاس مجھے دیکھ کے بہت خوبصورت لگ رہا ہے نیت خراب ہو رہی تھی لیکن میں نے لیا نہیں اور بس باہر آگئے ہیں بیٹے نے جو لینا تھا وہ لے لیا تو باہر اب یہاں پہ بس سٹاپ پہ جائیں گے ایک بار پھر ادھا سے دیکھ لیں آپ بارکلے سینٹر کو بہت خوبصورت ہے بارکلے سینٹر اور جو سپورٹس والے ہیں سپورٹس کے جو فین ہیں وہ تو جانتے ہوں گے کہ بارکلے سینٹر کیا ہے بارکلے ب 간م بیٹے بیٹا بیٹا